موسیقی 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 اس کے میننگ لیتے ہیں تو جس مسئلہ پہ میں نے آرٹیکل لکھا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو پتہ کہ ان کی تعلیم جو جن فارمیٹس میں ہوتی ہے ان کو لکھنے والے کوپی رائٹ کی رسیکشن بھی اس پہ لگا کر رکھتے ہیں جیسے کوپی رائٹ کی رسیکشن یہ ہے کہ میں کوئی چیز پرنٹ نہیں کر سکتا کوئی ری پرنٹ نہیں کر سکتا پڑھ نہیں سکتا مجھے اس آرثر کو روائلٹی دینی ہے اس کو فیز دینی ہے تو یہ جو ان کے جو ٹاپکس پہ لکھتے ہیں لوگ وہ دنیا میں بڑے سپیشل قسم کے چارجز لیتے ہیں تو پاکستان میں جو نبینا لوگ ہیں ان کے جو فارمیٹ ہے بریلی جس کو کہتے ہیں بڑے لیمیٹیڈ ہیں جتنے آپ کے سورسز ہوں گے اتنی چیزیں آپ بائے کر سکتے ہیں تو یہ جو کنونشن ایک آفر کیا ہے یونائٹی نیشن نے یونائٹی نیشن کی ایک سپیشلائز ایجنسی ہے وائپو وائپو جس کو ورلڈ انٹیلیکچول پروپٹی ارگنیزیشن کہتے ہیں اس نے مراکو میں مراکش جس کو آپ کہتے ہیں مراکو میں دوزار تیرہ میں یہ کنونشن لانچ کیا تھا اس کو وہ کہتے تھے ویجولی ایمپیرڈ پرسن کا کنونشن اس کنونشن کے خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ اس کنونشن کی ممبرشپ لے لیں گے یعنی اس کو ریٹیفائی کر دیں گے سائن کر دیں گے تو پاکستان ان ملکوں میں شامل ہو جائے گا جن کو وہ فری سوفٹ ویئر یا فارمیٹ پروائیڈ کریں گے کیا کہا آپ نے فری سوفٹ ویئر اور فری فارمیٹ جی وہ ایکسپشنز اور رسیکشن سے پاک ہوگا اس پہ کسی کا کاپیرڈ کا کلیم نہیں ہوگا اور یہ دنیا میں ارینج کیا جا رہا ہے کہ جو بنائی سے محروم لوگ ہیں وہ بھی دنیا کے نالج کو جہاں جہاں آویلیبل ہے بغیر کسی رکابر کے جس میں آپ کو پتا ہے ڈیوائسز ہیں فیس ہیں آوثر کی فیس ہیں پرنٹنگ فیس ہیں یعنی کوئی اس کو پبلش کرنے کے جو رائیڈ ہیں اس سے وہ فری ہو جائیں گے یہ کوئی ایٹی پرسنٹ دنیا کی جو نالج ہے جو ڈیفرنٹ لائیبریز میں ہے نبینا لوگوں کے لئے اس کی ایکسس فری ہو جائے گی اگر پاکستان یہ کنونشن سائن کر لے اگر پاکستان یہ کنونشن سائن کر لے اس بات کو یہاں سے میں یہ جانا چاہوں گا کیونکہ عام آدمی بھی جب سنتا ہے کہ ریکٹی فائر کرنے سے کیا مراد ہے اور کیا اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ویسے بیسیکلی کنونشن ہے کب کا کتنا عرصہ سے پہلے یہ کنونشن یہ دوزار تیرہ میں آفر کیا گیا ہے اور اس کو آفر کروانے میں جو سب سے زیادہ رول پلے کیا ہے وہ ایک بہت فیمس سنگر ہے آپ جانتے ہیں وہ بھی نبینا ہے ان کا نام مجھے ذرن میں بھی نہیں آرہا انہوں نے اس کو موٹیویٹ کیا تھا کہ سٹیو بانڈر ان کا نام ہے سٹیو بانڈر نے ان کو کہا کہ یہ ہونا چاہیے انہوں نے بڑی سپیٹ کمپین کی تو یہ ایشو بہت چھپا ہوا تھا یعنی اس کی کوئی اتنی زیادہ دنیا میں انفرمیشن نہیں تھی تو اب میرا خیال ہے دنیا کے کافی ملکوں نے مور دن فیٹی کنٹریز نے اس کو ریٹی فائی کر لیا ہے تو پاکستان اس کے اوپر سوچ رہا ہے جیسے آپ نے سوال کیا کہ اس کو ریٹی فائی کرنے کا کیا فائدہ ہوگا ریٹی فائی کرنے سے ایک تو آپ وہ بینیفیٹ لیتے ہیں جو سٹیٹس کو ملتا ہے اور اس کا دوسرا بینیفیٹ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے قوانین ہیں جو اس کو ڈیل کرتے ہیں ان میں ہمیں بہت سی مائنر امینمنٹس کرنی ہیں یعنی کہ ریٹی فیکیشن کا ہمیں فائدہ ہے ابھی آپ سے میں سے بہت بات کرتا ہوں ٹیلی فون کال ہے کال لے لیتے ہیں پھر ہم آگے اس پر مجھے ورئی انٹرسٹنگ سبجیک اسلام علیکم اسلام علیکم جبارک اسلام میرے بھائی الحمدللہ آپ خیالیت سینٹ ٹھیک ٹھاک ہیں میں محمد رضاق گولڑا سے بول ہوں جی میرے بھائی کیا سوال ہے آپ کا محمد رضاق گولڑا سے بول ہوں جی رضاق بھائی کیا سوال ہے آپ کا جی میرا سوال ہے کہ تین سال قبل ہم نے کسی آدمی کو پیسے دیا ہے جو گولہ ڈی ٹو برم ملازم ہے تین سال ہوئے پچھونجہ ہزار تھے اب بارہ آدمی نے بارہ آدمی ہر بندے نے پچھونجہ ہزار دیا تین سال گزنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی پیسے واپس نہیں کروں گا جس کو میں نے دیئے وہ بندہ باگ گیا ہے اچھا بھئی اب آپ کو پیسے واپس چاہیے جب آپ نے پیسے دیئے تھے کوئی ریسیٹ تھی تھی چیک دیا تھا کیش دیا تھا کوئی گواہ تھے کیسے دیئے تھے آپ نے پیسے ان کو کیش دیئے تھے پھر اس نے میڈیکل کروایا جیلی وہ بھی ہمارے پاس کارٹ ہے اس نے ایک لیٹر دوایا ہے اس نے کیے ٹو بھا وہ بھی ہمارے پاس مجھے کس مہمے میں اس نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو نوکریز لواوں گا یہ پچھپنہ ہزار پیار لے کر اس نے کہا تھا کہ میں سیدھیے نہ کروں گا درکٹروں نے کونس درکٹر نہیں تھا اچھا اب آپ کو یہ پیسے واپس چاہیں آپ جاننا چاہیں کہ کیا قانونی طریقہ کیا رکھتیار کیا جائے ٹھیک ہے ہم آپ اس سوال کو ڈرس کرتے ہیں کوئر کال لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام جی میرے بھائی مدد سے نواز ملک بات کرو اسلام بات سے جی جی ملک صاحب میرا سوال جی ہے کہ اگر وراست نامہ بنا ہو جس کو ڈیپلیریشن بھی بول دیں جی جی تو کیا اس کے بنا پر ہم اپنی پروپٹی آگے اپنے اپنے اسے کے حد تک سیل کر سکتے ہیں جسی مدد اس کی ڈیویشن نہ ہوئی ہو اور اسے کوئی رہ رہا ہو تو کیا ہم اس کو آگے سیل کر سکتے ہیں مدد کا کورٹ میں جا گے کسی آگے کسی دوسرے کے نام کر سکتے ہیں اچھا اپنے حصے کی حد تک آپ یہ مجھے تھوڑا سا بتا دیں گے جو آپ اپنے حصے کی بات کر رہے ہیں کیا وہ پہلے آپ کی دیفائن ہو چکا ہے کہ یہ ایسا ایک بھائی کا یہ دوسرے بھائی کا یہ بھین کا ایسے ہو چکا ہوئے کہ نہیں وہ ہوئے نہیں وہ ڈیکلیریشن کورٹ سے ہو چکی ہے کہ ہر بھائی کا سترہ بٹا دو حصہ ہے ٹھیک ہے سب وارث بھی ہو چکے ہیں اس میں سیولمنٹ بھی ہو چکے ہیں چلے ہم آپ کی سوال کو دیکھتے ہیں جی لیتے ہیں ہم چھوڑی سی بریک اور ایک اور چھوٹا سا سوال ہے کہ تقسیم کی جداد میں اگر ڈلے ہو رہا ہو اس میں کیا طریقہ کر سکتے ہیں جب ہم چاہ رہے ہوں کہ جداد آکشن ہو جائے یا جداد کم از کم اس طرح ہو جائے کہ نلام ہو جائے آکشن ہو جائے کوئی اس طرح کا طریقہ جلدی ہوئے نہیں زیداد میں ڈلے کس طرح کا ڈلے ہو رہا ہے تقسیم پہ وہ چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے وارثان زیادہ ہیں کبھی ایک نہیں آتا کبھی دوسرا نہیں آتا ٹھیک ہے وارثان ابھی جو ہے نا ان میں خود اتفاق نہیں ہے ٹھیک ہے جی دیتے ہیں جی ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد سوالات کے ہمارے کو جواب دیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین پروگرام عوام اور قانون بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے پاس دو سوالات تھے کوٹ ٹیلی فون کا آلہ وہ لے لیتے ہیں اور میں سے تشیر رکھتے ہیں جناب وائد بشیر صاحب پریزیڈنٹر فور رول آف لاؤ پاکستان ایڈوکیٹر انفار جرج اور آج ایکسپورٹ کے طور پہ ہم انہی سے قانونی مشاورت لے رہے ہیں جی کال لیتے ہیں فیاض احمد گجر صاحب ہیں گجرہ موالا سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ بڑے بھائی کے کتنے بچے ہیں دو بچے نے ایک بیٹا ایک بیٹی جی سر سر ایسے اتفاق یہ ہے کہ مجھے اکثر یہ لگتا ہے ہمارے ملک میں دو ہی مسائل ہیں جن میں سے ایک مسئلہ جائداد کا ہے وہ زنظر زمین کے نی مسئلوں کے گرد ہمارے سارے کامانین گھمتے پیرتے ہیں پہلے ایک سوال کیا ایک صاحب نے جو کہ ایک بڑا تقریب دے مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں اکثر آپ سے پیسے لے لیے جاتے ہیں کہ ہم آپ کو نوکری دلوائیں گے ایسے ایک سوال انہ نے کیا جی تین سال پہلے پچپن ہزار پہ بارہ آدمیوں سے لیا ہم آپ کو سرکاری نوکری دلوائیں گے اور اس کے بعد انہوں نے مارا ایک جاری میڈیکل بھی کروایا تو یعنی کہ یہ بارہ آدمی اس سے ایک گواہ بھی ہیں کہ ان سے پیسے لیے گئے اب وہ پیسے واپس نہیں دے رہا ہے تو یہ کیا قانونی راستہ کیا ہے دیکھنے قانونی ان کے پاس دادرستی تو ہے یہ سوٹ فور ریکوری کہتے ہیں اس کو کرنا اور ان کے گواہ بھی ہیں آپس میں اب قانونی جو پچیدگی اس میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے بارہ قانون ان کو روکتا نہیں کہ یہ کیس نہ کریں یہ کیس کریں اور اپنی یہ جو شخصی شاہتیں ہیں ان کو عدالت میں لے جائیں اور یہی ان کے پاس جا رہا ہے اپنی ریکوری کا سوٹ فائل کریں ریکوری کا سوٹ ہے پولیس کے پاس جا سکتے ہیں پولیس کے پاس تو چار سو بیس میں جائیں گے کہ چار سو بیس کے پاس دفعہ لگائیں گے کہ دھوکہ ہوا ہے کوئی بات اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پیسے کس مد میں لیے گئے ہیں ان کو نوکری دلوانے کے بعد میں لیے گئے ہیں اس کا کوئی ڈاکومنٹری کو ایویڈنس ہے نہیں تو بہتر ہے یہ سوٹ فر ریکوری فائل کریں لیکن کمپلین ضرور فائل کریں اس ڈپارٹمنٹ میں جس ڈپارٹمنٹ کا جھاکہ دیا گیا ان کو جھانسہ دیا گیا ہے وہ ان کو ضرور بتائیں کہ یہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں تاکہ اس کا آگے سے تدارو کیا جا سکے اچھا سر یہ تو ہو گیا دوسرا جو مدسر نواز مالک صاحب نے وراست میں انہوں نے جو سوال کیا ایک ہی سوال کہ وراست میں اپنے حصے کے حد تک کیا میں جو تقسیم ہوئی ہے جہداد کا حصہ بیج سکتا ہوں دوسرا تقسیم جہداد میں کوئی ڈلی رہا ہو سارے بارسان نہ آ رہے ہوں تو اپنے حد کے حصے تک کی میں بیج سکتا ہوں اس کو نعلام کر سکتا ہوں کیا قانونی راست ہے پہلے جو انہوں نے سوال کیا کہ وراست ان کے نام ان کے شیز نکلائے ہیں یہ مالک بن کے تو اب تو پروپٹی ان کے نام ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تقسیم نہ ہوئی ہو تو یہ اپنے حد تک جو ان کی ملکیت ہے اس حصے کو تو یہ بیج سکتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں تھوڑا سی مشکل ہوتی ہے لوگ یہ حصے خریدنا پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں پروپٹی میں کیونکہ اگر ایک نال جگہ ہے اس میں کسی کی پانچ ملے کسی کی چار بھائی ہیں تو پانچ ملے وہ بیج سکتا کسی کو بھی اب لینے والا یہ پوچھتا یا میری جگہ ہے کدھر اور تقسیم کا ایریا کدھر ہے اس کے لیے پر سوٹ فور پارٹیشن تقسیم کا دعویٰ کرنا پڑتا ہے بعد میں تو یہ اپنے سوال کا جواب یہ ہے یہ پہلے یہ خود سوٹ فور پارٹیشن کے لیے چلے جائے یہاں آپس میں ہمارا پارٹیشن کر دی جائے ان کو جانا چاہیے یہ میرے خود دوسرا انہوں نے جو question کہتے ہیں وہ یہی کیا تھا تقسیم ان کی ہو گئی ہے ان کے نام ہو گیا کہ اتنا ان کے نام زمین آتی ہے جو بھی پیسے آتے ہیں اب یہ اس حد تک تو مالک ہیں اب یہ تقسیم کروانا چاہتے ہیں تقسیم کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ اتنا پچیدہ ہے اس سب کانٹیننٹ میں یعنی اس کا concept یہ ہے کہ ہم ہم اپنی جہداد کو کے جو فوت ہو جاتے ہیں وہ اپنی زندگی میں اس کو تقسیم کر کے نہیں جاتے تو جب فوت ہونے کے بعد تقسیم ہونے آتی ہے تو وہ property اس نیچر کی ہوتی ہے اس کو تقسیم کرنا بہت مشکل ہے ابیس میں سے کوئی cut مارے تو کسی کا ببرچی خانہ آ رہے تو کئی سے کوئی bedroom آ رہا ہے تو بڑا مشکل ہو تہلی پھر اس میں آپ code میں جاتے ہیں تو code اب کیا کرتی ہے وہ سب سے پہلے ایک preliminary degree کرتی ہے وہ کسی وکیل کو یا local commission کو بجواتی کہ پتہ کریں آیا یہ جو property ہے یہ تقسیم ہو بھی سکتی ہے کی نہیں ہو سکتی تو report آ جاتے اگر تقسیم ہونے والی ہے تو بتا دیتا ہے جی اس کو آپ properly کار لیں اب کئی sides ایسی ہوتی ہیں property کے جو commercial ہو رہی ہوتی ہیں کچھ back side پہ ہوتی ہیں تو یہ issue بھی ہوتی ہے یہ بھی جگڑہ آتا ہے property کی value کا finally پھر court ایک preliminary degree کرتی ہے جو کہ chance ہوتا ہے family والے خود ہی settle کر لیں ایک دوسروں کو پیسے دے دیں settle کر لیں ورنہ پھر court auction کرتی ہے اس کے جو پیسے آتے ہیں وہ shares کے مطابقی divide کر دیں ایک اور سے telephone call لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی والیکم اسلام جی میری بہن کیا اسمار ہے آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ میری امیہ اور جی پانچ بہنے ہیں اور تین بھائی ہیں ٹھیک ٹھیک تو جو میرے نانہ جی تھے وہ کیانسر کے مریض تھے تو جو میرے مامو تھے وہ دو تین بینی تیالے ان کو کیسیاری دے کر اور زمین اپنے نام توہاری کور زمین سنجھت کر دے جا ہے تو جو میری امیہ اور جیسے ہے وہ نہیں دے رہے تو آپ یہ بتانے ان کے نام کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آپ کا سوال ہم نے سن لیا ایک اور ٹیلی فون کھولے وہ بھی لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی میرے بھائی آہ سر میں نے ایک سوال پوچھ رہا ہے مہترم وکیل صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جی ہم میرے جو گرینڈ فادر ہیں ان کے گرینڈ فادر میں ایک کیس کیا تھا انگریز دور میں اچھا اس میں انہوں نے گاؤں سے لے کر اپنی زمین تک کچھ لوگ شریک تھے رستے کے سلسل میں کیس کیا تھا انگریز نے وہ رستہ تیرا فوٹ مقرر کر دیا اس کے بعد جن لوگوں کی زمینوں سے ایک کر تھا ان کی زمین سے رستہ گزر تھا انہوں نے دوبارہ پھر کیس کیا کہ یہ رستہ زیادہ ہے زیادہ رستہ کو تھوڑا کیا جائے تو پھر ایک فیصلہ ہوا آٹھ فٹ چھے انچ وہ رستہ سرکاری طور پر لگا ٹھیک لیکن وہ رستہ ہمارے گھر تک نہیں پہنچا رستے تک تھوڑا ہمارے گھر سے پیچھے عمل درامت اس کا ہوا ہے اس سے آگے عمل درامت نہیں ہوا اس کے لیے ہم کونسی کارنوری چارہ جو ہی کر رہے تاکہ وہ رستہ ہمارے گھر تک پہنچ جائے اس میں ہمارے گرینڈ فادر یہ کونسی ائر کی بات کر رہے ہیں سن کوئی بتائیں گے آپ صرف جس کے خوشاب بات یہ سن سکے سر ٹھیک ہی کتنے سال پہلے کی بات کر رہے ہیں آپ اور کیا آپ وہ جو راستہ اس میں کوئی عبادی تو نہیں جو فیصلہ ہوا ہے یہ دوسرا فیصلہ ہوا ہے نائنٹی فورٹی آہ فورٹی نائن میں جا آپ جو راستہ پہ آہا سن لیے میں نے آپ کی بات مجھے بتائیے گا کہ آپ جس راستے کی عباد کریں آپ کے گھر تک نہیں پہنچا وہاں کہیں اور عبادی تو نہیں بن گیا نہیں عبادی اس کے بعد نہیں کوئی عبادی نہیں ہے سر پیچھے سے رستہ آتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے صرف آگے رستہ نہیں ہے ہمارے گھر تک میں نہیں کہ کچھ اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم لیتے ہیں پھر چھوڑی سی بریک جی بریک کے بعد ان تمام سوالات کے ہمارے کچھ راپ لیتے ہیں جی ویلکم بیک پروگرام عوام اور قانون ہمارے سے تشریف رکھتے ہیں وہ ایک ایسے وکیل ہیں جن سے ہم سیکھتے بھی ہیں اور یہ سیکھنے کا عمل ہے مجھے بشیر صاحب سے یہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے آپ کے لیے بھی سود مند ہوتا ہے بریک پر چانے سے پہلے سر سبالات ایک لمبی کتار ہمارے پاس کٹھی ہوگی تھی اور اس میں سے ایک فیاض احمد صاحب نے گجرہ مالے سے کال کیا تھا کہ ہم تین بھائی ہیں میرے والد صاحب کے تین بھائی تھے بڑے بھائی کی جب ڈیتھ ہو گئی ہے تو جو بڑے بھائی ہیں ان کے آگے ایک بیٹا اور بیٹی بھی ہے تو جو دو چھوٹے بھائی ہیں جو حیات ہیں کیا وہ جہداد میں سے حصہ رہ سکتے ہیں اپنے نام جہداد کروا سکتے ہیں جبکہ بڑے بھائی کا ایک بیٹا موجود ہے جی بیٹے کی موجود میں تو وہ پیسے یہ پروپٹی ان کے حصے میں نہیں آتی ہے اگر ان کے دو بیٹی ہوتی تو پھر ان کے والد کو کچھ پروپٹی مل سکتی تھی دوسرا سوال ہے ایک خاتون نے کال کیا اور نے کہا جی میری امی کی تین بھائی اور پانچ بہنیں ہیں نانا جی جان جو کہ کینسر کے مریض تھے اور ہمارے جو بڑے مامو ہیں انہوں نے جہداد اپنے ساری نام رکھوا لیے اور ہمارا جو کہہ ایک حصہ بنتا ہے اس کے لیے ہم کیا قانونی حمداز رسیہ میں حاصل ہے یہ ویسے بڑے دکھ کی بات ہے کہ لوگ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے بڑے ظلم کی بات ہے اور بڑی فراغ دل کے ساتھ جس کا جو حق بنتا اس کو دینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن مجید میں جو وراست کا قانون جو بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے خود اس میں آپ کو پتہ ہے خود لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ خود میتھمیٹیشنز بنے ہیں اسی لیے کہ کوئی کسی کا حق نہ ماری ہے بڑے افسوس کی بات ہے ان کے لیے قانونی دادرسی یہ ہے کہ یہ اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹ جالی ہے اور ان کے نانا نے اپنی فری کنسنٹ سے یعنی مرضی سے وہ ڈاکومنٹ نہیں لکھا تھا تو یہ کینسلیشن آف ڈاکومنٹ جس کا دستاوی ذات کو منصوب کرنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور یہ کور سے دادرسی لے سکتے ہیں کور سے دادرسی لے سکتے ہیں اچھا سر ایک اور بڑا انٹریسٹنگ جو سوال آیا ہے ہم تو یہ تو سنتے آتے تھے کہ دادا کیس کرتا ہے اور دیوانی کیس میں دیوانے ہو جاتے ہیں اور پوتے تک کھاتا ہے مگر یہ ایک انٹریسٹنگ کیس سوالے سے آئے کہتے ہیں کہ میرے دادا جان نے اپنے گھر تک کے راستے کے لیے ایک کیس کیا تھا پاکستان بننے سے پہلے اس کے بعد پھر پہلے ایک فیصلہ آیا تو جو مخالف جو دوسری طرف لوگ تھے انہوں نے کہا یہ راستہ جو آپ نے ڈیفائن کے زیادہ کی ہے پھر کم راستہ شاید آٹھ فوٹ راستہ دیا گیا ان کو نائنٹنگ فوڈی نائن میں دوسرا دیسیجن آیا وہ کہتے ہیں کہ آدھے لوگوں نے تو راستہ وہ دے دیا مگر اس سے آگے جو ہمارے بھر کو راستہ آتا ہے وہاں پر نئی آبادی نہیں ہوئی ہے تو راستہ ابھی تک ان لوگوں نے ہمارے لیے نہیں چھوڑا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا بھمکانہ کانونی شارعہ جو ہی کر سکتے ہیں سیکھیں اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کیا اگریکرچن لینڈ کے اوپر راستہ ہے یا کوئی شہری زمین ہے جس کے اوپر راستہ ہے تو جیسے انہوں نے بتایا کہ اس راستے کو آرڈی انگریز کے زمانے سے ہی ایڈنٹیفائی کر دیا گیا ہے تو میں اخیر یہ سمپلی متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو ایک اپلیکیشن دے دیں اور اس آرڈر کی کاپی ساتھ لگا دیں اگر وہ یہ بات ان کی نہیں مانتے تو پھر یہ ایک سیبل سوٹ فائل کر سکتے ہیں اگر یہ اگریکرچن لینڈ ہے تو یہ میمبر ریوینیو جو ہیں ان کے پاس اور اگر یہ شہری زمین ہے تو سیبل جج کے پاس اس آرڈر کی ویسک اوپر یہ اپنا دعویٰ فائل کر سکتے ہیں ایسر یہ تو قانونی مسائل ہیں ایک جو ہم بات کرنے جا رہے تھے جو اس حوالے سے بات کر رہے تھے ایک آرٹیکل جو آپ نے لکھا اور چنابینا لوگ ہیں اور علم کے اوپر تو ہمارا مذہب بھی ہمیں حضور دیتا ہے اور آپ نے بتایا کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان جاتی اور ریٹیفائی کرتی ہے اور اس کے بینیفٹس جو ہوں گے مطابع بتا چکے ہیں مگر یہ ہے تھوڑا سا ہم سارے ناظرین کو بتا دیں جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ہر بندہ اپنے لئے آواز اٹھایا کرے اور جو کانین سے آگائی حاصل کرے اور اپنے حقوق بھی مانگے یہ منسٹری ایف لوگ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے تو پہلے تو اب اس پہ قوانین بنائیں گے اب ریٹیفائی کرنے جب جاتے ہیں یا اس کو سائن کرتے ہیں تو آپ یہ ایک ایمپلائیڈلی وہاں پہ ایک گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم اس کنونشن کی پاسداری میں نیچے قوانین بنائیں گے جس سے اس کا بینیفٹ ہو سکتا ہے تو پہلے تو آپ نے سائن کر لیا اب اس کا بینیفٹ لینا ہے پاکستان کو بھی تیار رہنا چاہیے کہ پاکستان کی لائیویریوں کی بکس لوگ دوسرے ملکوں میں پڑھیں گے دوسرے ملکوں کی کتابیں پاکستان میں بیٹھے لوگ پڑھیں گے تو یہ جو ریسی پروکل ایوینجمنٹ ہے پاکستان کو ایک تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے آپ کو اپنی لائیویریوں کی پھر یہ جو سوفٹ ویئر ہے جس کو ہم بریلی کہتے ہیں اس سوفٹ ویئر کو آپ نے لانا ہے اپنے ملکوں میں لگانا ہے کیونکہ یہ سوفٹ ویئر جو ہے نا یہ اسی طرح کا سوفٹ ویئر ہے کہ جیسے آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کی اقصد پوری دنیا کی بکس پہ ہو جائے گی جو کہ ویجولی ایمپیڈ پرسن کے لیے مختلف لائیویریوں میں ریڈنگ مٹیرنل پڑھا ہوا ہے ایسر یہ میرے لئے کمپلی کریٹ پرسن ہے میرے دماغ کے لیے تیکنیکل سائیڈ کہ وہ سوفٹ ویئر تو ہے مگر میں کیسے اس کو فیل کر سکتا آپ یہ جو جو ویجولی ایمپیڈ لوگ ہوتے ہیں یہ کیونکہ پڑھنے کے لیے ٹرینڈ ہوتے ہیں ایسے سوفٹ ویئر پہ بیسکلی پڑھتے ہی سوفٹ ویئر کے اوپر ہیں اس کو بریلی کہتے ہیں اور یہ سوفٹ ویئر جو ہے جو میں بتا رہا ہوں یہ وہی سوفٹ ویئر ہے لیکن اس کی ایکسیس دنیا کی بہت ساری اور لائیویریوں میں ہو جائے گی کیونکہ ایکسا سوفٹ ویئر وہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تو یہ کنونشن کا بینیفیڈ یہ ہے کہ جو جو نارمل سوفٹ ویئر ہے وہ پوری دنیا کی بکس جو ہیں جس میں ایٹی پرسنٹ دنیا کا میٹریل کور ہوگا ویڈاوٹ اینی کاؤسٹ ویڈاوٹ اینی کاؤسٹ ونہا جب آپ کوئی کتاب پڑھا رہے ہوتے ہیں کسی نبینہ آدمی کو تو اس کے پیچھے لائیبرین اس کو خریدہ ہوتا ہے اس کی قیمت پہ ہو رہی ہوتی ہے یا آپ اس آرثر کو روائلٹی پہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کنونشن سے وہ روائلٹی پرنٹنگ کی فیس ری پرنٹنگ کی فیس ایڈاوپشن کرنا کسی کام کو اس کو اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا اس پہ آپ کو ایکسپشنلی ایکسپشن آپ ایڈاوپٹ کر لیں گے پھر آپ کو وہ پیسے نہیں دینا پھر سر سنس آپ انٹرلیکشل پرونٹی کے ایکسپرڈ بھی میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا جیسے کاپی رائٹس کے تحت ایک تحریر محفوظ ہے اور اگر میں کوئی تھیسس لیکھ رہا ہوں اس سے وہاں کوئی ریفرنس کو میں لیتا ہوں تو اس کے اوپر کیندے سومی یا مجھے ریفرنس لینے سے پہلے اس سے جادہ لینے پڑے گی یا میں اپنے علمی کام میں لے سکتا ہوں لیکن یہ جو آپ لوگ چیزیں یوز کرتے ہیں کسی کی کتاب سے اس کے مورل رائٹس اگر آپ ایڈنٹی فائی کرنے ہیں تو اس کو کوئی اتراز نہیں آپ فوڈ نوٹ کے نیچے لگ دیں کہ یہ کتاب میں نے وہاں سے ریفرنس لیا ریپرنٹ کی ہے یا وہاں سے میں نے یہ ریفرنس لیا ہے تو اس کو کوئی اتراز نہیں بکر جس سے آپ اس کو ایڈنٹی فائی کر رہے ہیں تو یہ اس میں میرا خیال ہے یہ بڑا سادہ سا قانون ہے کہ آپ اس کو مورل رائٹ ایڈنٹی فائی کرنے ہیں اگر آپ نہیں کرتے تو پھر وہ مجھے بتائیں کیا منسٹری کا کوئی خرچہ ہوتا ہے کوئی پیسے لگتے ہیں ایسی چیزوں کو ریٹی فائی کرنے میرا خیال پیسے تو نہیں لگتے لیکن ہماری جو منسٹریز ہیں جو سپیشل ایڈوکیشن اور نبینا لوگوں کے لیے ہماری جو منسٹری کنسرنز ہیں سپیشل جس کو کہتے ہیں پرسنس کی منسٹریز اس کو یہ تھوڑا سا انفرسٹرکچر بنانا پڑے گا ایک تو فنڈ ریزر کریں اپنی لائبریری کو اپگریڈ کریں تو وہ سارے ارینجمنٹ کریں جو آپ دنیا سے لینا چاہتے ہیں اپنے ملک میں بھی دیں امریکہ کا نبینا آدمی بھی جو ہے وہ پاکستان کی لائبریری میں کتابیں پڑھنا چاہے گا تو اگر آپ ان کو یہ فسیلٹی نہیں دیں گے ان کی کتابیں پڑھتے رہیں گے تو یہ اس کنونشن نے آپ کو کہا ہے کہ اب آپ نے ایڈمیسٹریٹیو ارینجمنٹ کریں جیسے آپ ہمیں ریٹیفائی کریں گے اپنے ملکوں کی لائبریریوں کو لوگوں کو ٹرین کریں جو لائبریری نے ان کو ٹرین کریں منسٹری آف سپیشل ایڈوکیشن جو دیتی ہے وہ اس کے لئے فنڈنگ کریں اس کے لئے پرموشن کریں لوگوں کو زیادہ زیادہ اس کی ویرنس دے تینکیو بری مچ پریزیڈنٹ سینٹر فرول آف لاؤ پاکستان روکیٹ جنان فارمہ جج ماجد بشیر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور کامیش یہی ہے کہ آپ کو ایڈوکیٹ بھی کرنا آپ کے حقوق کے بارے میں بتانا اور جو ایسے آرٹیکلز ہوتے ہیں جس کا ہم پروگرام میں بھی لے کر آتے ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمیں فیڈبیک دیں اور آپ بھی ان چیزوں میں ہمارے ساتھ جو ہے پارڈی سپیٹ کریں زندگی رہی انشاءاللہ تو اگلے بودھ کسی نئے قانونی ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی آپ سے جال چاہوں گا آپ کا مضبان حامل مشید اللہ حافظ